بس سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے مطلب کہ اس کو یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ ہم دونوں نے پلان کی گئے تم میں عزت راس نہیں ہے میں بولتی جان بچو جان بچو کوئی ایسا کوئی زندگی میں کوئی ایسا اٹھ جائے کوئی یوٹیوبر ایسا ہو جائے تو ہمارے مقناول نہ ہو جائے تم گر جاؤ کچھ ہو جائے ہیں تو تم کس قابل پہ رہو گے دنیا جتنی چاہتی ہمارے پیار کو ہمیں دیکھ کے آگے آتی ہمارے پاس آتی ہیں تو یہ جب چیزیں دیکھیں گے ایک سے دو سے تو یہ پھر اپنا ارکارٹ خراب کر رہا نا میرا تو کچھ نہیں جائے گا پھر وہی جو ہماری روز کی روٹی ہے پھر وہی یہ کھائے گا جو نصیم میں لکھا ہے شہور یوٹیوبر گوپال کو ان کی ہی اپنی وائف سونیا نے سفینہ کے ساتھ مل کر ایکسپوس کیا ہم یہاں پر آپ کے ساتھ بہتی زبردست اور بہتی شاکنگ آڈیوز شیئر کرنے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگوں کے کانوں سے دھوئے نکلنے والے ہیں اور اس کے بعد گوپال اب مزید ہمارے خلاف ویڈیوز نہیں بنا پائیں گی کیونکہ اس کے سن کر ان کے پاس مزید صفائیاں پیش کرنے کا کوئی موقع ملے گا ہی نہیں نہیں میں نے صرف یہ بتانا ہے دکھانا ہے اس کو کہ اس کو پتا چلے کہ اس کو ہر بات کا پتا ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بولتا ہوں اور کچھ کوئی میسیج نہیں کوئی بس یہ دو میسیج سینڈ کرنے صرف اور کچھ بھی نہیں میں نے میسیج کا جواب ہی دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بھی اگر کوئی میسیج کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب ہی جب آپ نے بلوگ ہی کر دیا تو پھر آپ کیوں یہ چیزیں سوچتی ہو بتاؤ نا ایک بندہ میں ہی ہوں میں جب آپ کو کسی بات کا جواب ہی نہیں دی تو آپ پانگل پار بار میسیج کری جاؤ گی ہمیں یہ کہہ رہی ہوں تو آپ سارے میسیج سینڈ کر دو نا مجھے بھی تو دکھانا چاہیے نا ایسے وہ بولتا ہے جب میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا تو پھر میں کیا دکھاؤں جو وہ اپنے ٹک لگا کے بھیجی نا وہاں پہ وہ بھیجا اس کو صحیح بھیجو بیسی بھیجو جو صاف تصویرہ نا وہ بھیجو جتنے بھی میسیج جانا وہ بھیج دو بس ابھی میں جانوں تو وہ جانے ٹھیک ہے بس جی ایس اتنا میرا کام کر دو جتنے بھی میسیج جانا وہ میں پاس رکھوں گی جب میں پاکستان جاؤں گی تو پھر میں اس کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے پھر آپ کی تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ سے تو بات کرتا ہے نا آپ تو صحیح ہو نا جو کر آپ صحیح ہو تو پھر میرے جتنے بھی میسیج جب وہ سارے سینڈ کر دو جو صبح پچھر بھیجی تھی وہ بلکل کلیر بھیجو کیونکہ ثبوت میرے پاس بھی تو ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ ہے پھر جب میں اس سے بات کرتی ہوں تو بولتا ہے کیا ہے کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیا وہ جوڑ بول رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو جب یہ پروف ہو گا نا تو پھر تو نہیں نا جوڑ بولے گا پھر تو نہیں نا کہے گا پھر تو پتا چلے گا نا کہ یہ سچ ہے ایسی بات نہیں ہے میں میسیج اپنے ڈلیٹ کر دے گی اس لئے تو کر رہی ہوں نا ڈلیٹ کر رہی ہوں کہ وہ پتہ نہیں ہو میں بھولوں گی میری کوئل پر بات ہوئی یہ اس نے میسیج کیے تھے صحیح ہے تو آپ جتنے بھی میسیج ہیں جتنے بھی وہ ہونا اس کے میسیج مجھے بھیج دو پلیز برائے مہربانی یقین مانو میں نہیں بتاؤں گی بس میسیج دکھا دو تو بولنا کہ اس کے تمہارے جانے کے بعد تم تو بول اسی بات نہیں کرتے تو یہ کیا ہے اس نے دکھایا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تم دکھاؤ دانا تو مجھے بھی تو کوئی سبود دو ہونا کہ میں بھی آگے سے کچھ دکھا پاؤں جب میرے پاس کچھ ہوتا ہے باتوں کا تو مجھ کین ہی نہیں کرتا تو یہ چیزوں کا تو یقین کریں گا یہ تو جھوڑ نہیں ہوگا نا یہ چیز تو سوچو نا تم جو میسیج بھی گارا نا بوئیز آپ کے بھی اور میرے بھی وہ میں ڈلیٹ کر دوں گی جو میسیج ہوگے نا خالی صرف میسیج وہ میں بس سند کر دوں گی ٹھیک ہے وہ دکھا دوں گی جب میں پاکستان جاؤں گی نا خود ہی اس نے دیکھ لیا میرا موبائل چیک کرے گا وہ دیکھ لینا تو اس کو میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر بولے گا یہ کیا ہے میں کہا مجھے کسی نمبر سے آئے مجھے نہیں پتا کیا لکھا کیا نہیں میں پھولوں گے پڑھ کے سناو مجھے صحیح ہے یہ سین صحیح ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں کرے گا میرے ہوتے وقت ہے گھر ڈونڈے گا نہیں کسی کا میری ستائیس طریق کو با ستائیس طریق کو میں نے چلی جانا ہے ٹھیک ہے کہ اس کی تو بی بی اتنا اس سے جاتی گیا پیار کرتی لیکن اس کو نہیں پتا اس کے پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ تو سیدھی نہ اس کو پڑھنے لکھنے کچھ بھی نہیں آتا تو پھر بھی وہ اس سے ساتھ چلتی لیکن یہ صحیح نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ تو میسیج بھیجو کچھ تو بھیجو اس کو پتا تو ہو واقعی میں آن لین ہو اسے نمبر سے بھیجوں گی جو نمبر اس کے پاس ہے اپنے نمبر سے نہیں بھیجو گی جو نمبر چلاتا ہے اس کو پھر پتا چلے گا اس کو کیسے پتا چلا یہ تھوڑی بتاؤں گی آپ سے بات ہوتی ہے کوئی اتنا ساس تو ہوگا پھر خود ہم اس سے میسیج کرے گا مطلب بولے گا نہیں تو اس کے پیروتلز زمین تو نکلے گی نا کہ ہاں یہ اس کے ساتھ کیسے ہوگا یہ کیسے میرے پاس کیسے آگئی پھر آپ سے آپ نہیں بس راب تک میں صرف آپ کو پکا کر رہی ہوں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو آپ نے جو بھی بولے نا آپ کو تو آپ نے اس پر بلیب نہیں کرنا بلکل بھی یقین نہیں کرنا کیونکہ میں اس کو جانتی وہ بہت جلدی بندوں کو باتوں میں لے لیتا ہے پتا نہیں تمہیں اس عجر کا کتنے خدا تمہیں عجر دعائیں دے گا خدا تمہیں کتنی خوشنہ دکھائے گا ایک بندے کی وجہ سے انسان صدر سکتا ہے صبر سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا صحیح کر رہی ہوں یا تم غلط کر رہی ہوں یا صحیح کر رہی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا اثر ہوگا ٹھیک ہے جب میں بھی دیکھوں گی کچھ لوگ دیکھیں گے جتنے بھی تمہارے ویور سا دیکھتے ہیں تو ہمارے تک بھی تو ویڈیو آئے گی اس کے تک بھی جائے گی تو اس کو پتا تو چلے گا نا ٹھیک ہے اور بس یہ چیزیں میں کرنا نہیں چاہتی تھی مجبور ہوں میں بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا چلو کوئی بات نہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے انسان کو چانل چلنا ان سے ہر طریقے سے پتا چل جاتا ہے کیونکہ وہ مجھے پتا چل جاتا تمہارے بارے میں بھی کب سے پتا چل جاتا کیونکہ یہ میسیج فوراں ڈیلیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے بات کرتا ہے رات کو سوتے وقت موبیل بلکل صاف ستھرا کر کے پھر سوتا تھا تو نظر مجھے کبھی ایسا ہوتا تھا میرے پاس بیٹھا ہوا میں ایسے ڈیلیٹ کرتا رہتا تھا پھر جو خاص ہونے نا پرموشن کے میسیج ہونے جس میں صرف پرموشن کی ہی بات ہوتی تھی وہ والے میسیج مجھ سے اس نے دکھا دینے نہیں اس کو بندہ پوچھے تمہیں ملتا کیا ہے کچھ ملتا ہے یہ سے کرنے سے کیا ہوتا ہے دوستے بنانے سے یار میں ہر طریقے سے میں نے تمہیں بولا نا کیونکہ وہ اس کو ایک چسکہ ہے ایک حوض ہے جو اس کی پوری نہیں ہوتی اور نہ وہ خونی ہے میں جو بھی کر لوں تم بھی چلو ایک بات میں تم سے بھی لگاتی ہے اگر تم بھی اس کو کتنا بھی خوشی کر لوں آخر تم اس نے کہنا تم مجھے خوشی نہیں کر پائیں یہ بات ہوتی ہے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو خدا آپ کو پتہ نہیں کتنی خوشیاں دکھائے گا کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک عورت ہی عورت کو سمجھتی اور اس دنیا میں کم عورتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کا احساس کرتی ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے جتنی بھی باتیں کی ہیں میں نے تم سے کوئی غلط تو بات کی ہی نہیں ہے جو مجھے ڈر ہو کے ہاں یہ وہ لیکن جو ہو رہا ہے جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے نا دیکھو آپ سے اس نے پرموشن کے لیے بولا تو اس نے آگے سے آپ کو یہ یہ سب کچھ دکھایا ہے تو کتنی غلط بات ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک یوٹیوبر ہے جو بھی ہے ہماری رشتے دار تو نہیں ہے جو مسلم ہے کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن اس نے تم پر بروسہ کیا تو اس بروسے کی ابھی سزا دیکھنا بکاتا تمہیں پتا ہے میں یہ سو سوچ کے میں نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا اور رو اور رو کے میری بری حالت ہوتی میرے باتیں سو سوچ کے میرا دماغ جو نا میرا دل نہیں کر رہا میں ویڈیو کو بنا ہوں یا کچھ کروں لیکن پریشان ہوں میں بہت زیادہ پریشان ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی اس ایما آپ اس ایما کو نہیں میں نے کچھ بھی بتایا وہ تو بھئی جان کو ہر بات ہر ڈیٹیل سے ہر چیز بتاتی ہے کیونکہ اس نے تو بھائی بنایا ہوا نا تو پھر اس وجہ سے میں اس سے کوئی بات نہیں خیر کرتی نہ میں نے اس کو بتایا ہے نہ میں نے بتانا ہے اس کے تک بات چلی گئی نا تو سمجھ لے پھر جان کو بات پتا چلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کو اس میں کبھی اس کو بھی میں نے منع کیا کہ اندھ اس تو ماری بات کا میں رو رہی تھی نا تو پھولتی ہے ان کو پانسے بات کر ان کو پانسے میں نے بولا نہیں اس سے میں نے بات نہیں کرنی میسیج کی ہے اس نے میں نے بات نہیں کی اس کے ساتھ تیکھ انہیں خان جی وہ لوگ کو بتایا ہے کیا ہے اس نے کیا بولا ہے آپ کو یا جب دل ٹھوٹتا ہے نا تکلیف ہوتی ہے تفضل ہونا اپنے آپ ہو جاتا ہے یہ ہمیشہ اسی چیز سے گائٹ کیا جاتا ہے جب بھی میں بولتا جہاں کس سے بات کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تب بولے گا پرموشن کی بات کر رہا ہوں پرموشن کی بات کر رہا ہوں پرموشن کی بات کر رہا ہوں اور پرموشن کی بات ایسے ہوتی تھی جیسے اس وقت رات کو جیسے نو بجے شروع ہویا یا آٹھ بجے تین چار تین چار بج جاتے سے چاہوں نہیں چاہوں لیکن میں اپنے بچوں کے لیے مجھے اپنا گھر سب کچھ دیکھنا پڑے گا کسی فیک نمبر سے کسی بھی آئی ڈی سے فیک آئی ڈی بنا لے تو بڑا چلاک ہی ہو تو اس کی باتوں میں نہیں آ جانا میں یہ کہہ رہی ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہی